ہے بھی ندیاں نالے یا تالاب ان سب کو جس روپ میں گندگی کی ڈھیر میں بدل کر کے یا پردوسط کرنے کا کارے ہوا ہے یہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے اور اس لیے آج کا یہ کارکرم بہت میں تکون ہے یہ سبتا مطند میں تکون ہے ایک ایک گون جل کا برسات کا کتنم ہے تکون ہے اگر ہم نے کبھی اس کے بارے میں مانداری سے دھیان دیا ہوتا تو اتنی خراب استطیق نہیں پیدا ہوتی آج کے دن پہ آپ کہیں جائیے کوئی بہت کوئی ایسی ندی جو کسی اچھی پہاڑ سے نکل کر کے سبتا سبورت بھاو کے ساتھ بہ رہی ہے اور اس کے اوپر کہیں کوئی ندی پہاڑ سے نکلنے کے بعد کوئی گاہ کوئی کسوہ کوئی عبادیو کی چھتر اگر اس کے آس پاس نہیں ہے تا آپ اس کے جل کو دیکھیں تھوڑا نومبر دسمبر میں جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون تک دیکھئے کتنا ساپ پانی رہتا ہے اگرم سدھ جل ہوتا ہے مچھلیاں اور تمام جلیے جیو اس میں تیرتے ہیں کوئی بھی جیو جن تو آ کر کہ کوئی بھی جیو جا کر کے وہاں جل گھرن کر سکتا ہے وہ ندی یا وہ نالا کبھی کسی کو منانی کر دی اور اس کی اور دونوں اور دیکھیں نا تٹوں پر کتے بڑے پیمانی پر ستسپورت بھاو کے ساتھ جنگل اگتا ہے جھاڑیاں اگتی ہیں اس جنگل کا سنگرکشن ہوتا ہے لیکن جہاں پر تھوڑی بھی کوئی بستی آگئی کوئی نگر آ گیا کوئی عوضیو کی چھتر آ گیا اس کے بعد اس ندی کی کیستیتی ہوتی ہے جل اگدم کالا ہو جاتا ہے گرمیوں میں مارچ کے بعد سے لے کے جون تک پورا جل بدبو کرنے لگتا ہے جل یہ جیو نسٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی جیو کوئی پاوتو جانور اس جل کو پیتا تو بیمار ہوتا ہے مر جاتا ہے اور جنگلی جیووں کی بھی یہ استثیتی ہوتی ہے ایسے ہی ہماری آوشکتہ کی 80 سے 90 20 باپورتی بھوکر بھی یہ جل سے ہوتی ہے بھوکر بھی یہ جل کا جلستر بھی لگاتار گرتا جا رہا ہے کرٹیکل سیمی کرٹیکل بھکاس کھنٹوں کی اور جنپدوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے ان سب سے بچنے کے لئے انیک اٹھائے کے گئے جل کی ہم آوشکتہ کی انڈروپ ہی کھپت کریں ون ڈراپ مور کروپ کا آیا بھیان پردان منتری موڈی جی کا وہی امیان ہے جل کی قیمت کو ہم سمجھیں روپ ٹاپ ریڈ وارٹر ہارویسٹنگ کی بیوستہ اسی کرم کا ایک حصہ ہے چیک ڈیم کا نرمان کر کے ہم جل ندیوں کے یا نالوں کے جل کے پروہاں کو روک روک کر کے پھر جل چھوڑتے ہوئے جائیں اسی کرم کا حصہ ہے اور آزادی کے امرت مہت سو ورس میں ہر جنپد میں ہر نگر میں ایک امرت سروور کی رچنا ہو اور امرت سروور میں جل کا سنگرکشن ہونے کے ساتھ ساتھ انیک کارکرم چلے اسی ابھیان کا حصہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج کی آوشکتہ ہے اگر ہمیں اپنے بھوشے کو سرکسیت رکھنا ہے جیو سریشٹی کو سرکسیت رکھنا ہے اور جنتو سریشٹی کو جیو اور جنتو کی سریشٹی کو واسطوں میں سرکسیت رکھنا ہے اپنی دھرتی کو جیو جنتو کی سرکسا کی دیش سے سب سے اپتم گرہ کے روپ میں ستاپیت کر رکھنا ہے تو ہمیں آج اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا انیتھا آپ دیکھ رہے ہوں گے پرکرتی کی مار جب پڑتی ہے تو مار کتنی خطرناک ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے برسات کی ستیتی کہیں پہ تو باڑائی بھی ہے اور کہیں پہ سوخہ بڑا ہوا ہے پردیش کی پسیمی چھتروں میں آپ دیکھیں گے پانی پانی ہے لیکن اگر پوروی چھتر میں آپ دیکھیں گے پانی کا کہیں آتا پتہ نہیں ہے یعنی یہ یہی ہے پرکرتی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کی قیمت اندادند دوہن کرنے کی قیمت اور اس میں سامیتہ بنائے رکھنے کا کار منوسے کا ہونا چاہیے اس ورنے اگر سرسریشت کرتی کی روپ میں منوسے کو بنایا ہے تو ایک منوسے کی روپ میں ہم سب کی جمعہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں کارکر کریں اس دنسان میں ایک سارتھک پہل کو آگے بڑھائیں اور اس سارتھک پہل کو آگے بڑھانے کے ہی کرم میں آج یہا ابھیان آگے بڑھ رہا ہے جس ابھیان کے کرم میں بھو جل سبتہ کا یہ کارکرم ہم سب کو اس کے پرتی جاگروہ کرنے کا ہے مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر پتیس کارکوں کر سکتا ہے ہمارے گاؤں کے تالا جل سنگرکشن کی کیندر بن سکتے ہیں ہمارے نگر کے تالا وہاں اس کے کیندر بن سکتے ہیں سوکے ہینڈ پمپ جس نے جل دینا بند کر دیا ہے اگر آپ اس کے اوپری بھاگ کو نکال کر کے اس میں جل کو چھاننے کی اور پرانی گرامیڈ تکنی کو اس میں لگا کر کے کہ برسات کا پانی وہاں چھن کر کے اس کے اندر جائے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں رین مارٹر ہارویسٹنگ کا ایک موڑل نیا بن سکتا ہے ایسے ہی چیک ڈیم بنا کر کے ہم گرامیڈ پتتی سے اس کارکرم کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں دیسی پتتی سے اس کارکرم کو اور اچھے ڈنگ سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور پردیس سرکار جس کے تحت سنسیتی گئی ہے اس کارکرم کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے تو ہماری بہت سے کی آوشکتوں کی پورتی ہو پائے گی اور وہ آج کی آوشکتہ ہے اتر پردیس سرکار میں بہت سوہکتے سالی ہے کہ دیس کے اندر اسی سے پچاسی پھیستی بھومی ہماری ایسی ہے جو اربرا ہونے کے ساتھ ساتھ سنچت بھی ہے سنچت بھومی ہے تو سوہکتے گروپ سے سچائی کے لئے وہاں جل کی آوشکتہ پڑتی ہے اور اس میں جل کی آپ پورتی جیادہ تر ہماری ابھی بھی وہ گربیہ جل پر نرور کرتی ہے آپ انوان کریے آپ کسی بینک سے پینسہ نکالتے جائیے ایک سمیے کے بعد پینسہ خرچ سواپت ہو جائے گا اور پھر بینک آپ کو پینسہ دینا بند کر دے گا ایسی استطی جل کی ہے آخر اس کی بھی تو اپنی ایک سیما ہوگی اس کے اندر پینسہ اس کے اندر کوئی جل جائے گا نہیں لیکن آپ جل کا دوہن کرتے رہیں گے تو ہر ایک بکاس کند کرٹیکل ہو جائے گا ہمیں سامان کرٹیکل کو سیمی کرٹیکل میں سیمی کرٹیکل کو سامان ی بکاس کند کی روپ میں ستھاپیت کرنے کے نشطت ابھیان کو آگے وڑھانا ہوگا اور اس سبھی کارکرم اسی دس سے پرارمب کیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے بیابک جن جاگرکتا اور آم ناگری کی بھاگیداری اس میں بہت بڑی بھومکا کا نیروہن کر سکتا ہے اس میں جل کی ایک ایک بوند کو سرکسٹ رکھنا اور یہاں ابھیان اس لیے میں تکون ہے جب پردان منتری موڈی جی کے مارک درسن اور نترتو میں پردیس کے اندر ہر گھر نل کی اسنا جب پرارمب ہو رہی ہے ہر گھر میں جل اپلد کرانے کا سپنا ساکار ہو رہا ہے آج سے نو ورس پہلے جو سپنا تھا آج وہ حقیقت بنتی جا رہی ہے اتر پردیس کے اندر بندیل کھند اور بند جیسے چھتر میں جل پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر دور تک لوگ اپنے سر میں ڈھو کر کے لے کے آتے تھے تب ان کو گھر میں جل کی آپ سپنا جل اپلد ہو پاتا تھا وہاں بھی بہتے بھی نالے سے پانی نالے